قربانی کا جانور حریدنے کا وقت آ چکا ہے قربانی کو یوب اربا سے پاک ہونا چاہیے قربانی کے اندر آنکھ کا نقص کان کا نقص وادے بیماری جو ہے اور وادے لنگڑا پن نہیں ہونا چاہیے ان چار ایبوں کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا ایب قربانی میں موجود ہو آپ کا من چاہے کر سکتے ہیں نہ چاہے نہ کریں لیکن دوسروں کو اس سے روکنا یہ بات درست نہیں ہے قربانی وہ ہونی چاہیے جو دل کو اچھی لگے اور قربانی کا مقصد حد نمائی نہیں مال کا ادھار اور اسراف نہیں ہے بلکہ قربانی کا مقصد وہ تقویٰ پیدا کرنا ہے جس تقویٰ نے حضرت عبراہیم کو جناب اسماعیل کے گلے کو پچھوری چلانے کے لئے مادہ و تیار کر دیا میرے پروردگار عالم نے کہا لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَا لُحُ تَقْوَا مِنْكُمْ کہ گوش کر جائے گا لہو گر جائے گا لیکن ہوگا کہ لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَا لُحُ تَقْوَا مِنْكُمْ اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوش کی ضرورت نہیں اللہ کو تمہارا لہو نہیں پہنچتا وَلَكِنْ يَنَا لَهُ تَقْوَا مِنْكُمْ لیکن اس کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے تمہارے دل کی جو اس کے لیے محبت ہے اس کے لیے پیار ہے اس کے لیے خشیت ہے وہ چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ٹرانس پر ہوتی ہے حضرات اکرامی قدر جانور کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پالا کرتے تھے فربا کیا کرتے تھے موٹا کیا کرتے تھے اس لیے کہ جو جانور جب پال کے لیبا کیا جاتا ہے تو جہاں پر جانور کو کٹنے کا ایک احساس ہوتا ہے وہاں محبت کی بھی ایک پربانی ہوتی ہے دور جدید کے اندر ٹکنالوجی نے ترقی کی ہے اب تو مشینی عید ہوتی ہے جناب والا والدہ اور والدین جو ہیں جناب ماں اور باپ جو ہیں اوہ بیٹے وہ جناب وہاں پہ گندگی پیلا کر دے گا جاؤ جاؤ اس کو بار ہی لے جاؤ کئی لوگ کہتے ہیں یار اکہ دکہ جو ہیں چلے ایک دن پہلے لے آنا کوئی کہتا دو دن پہلے لے آنا ان سے جان چھڑانے کی کوشی کرتے ہیں بس جو ایک رسم ہے اس کے گلے کا پچھوری کو چلا دیا کئی لوگ گلے کا پچھوری کو بھی نہیں چلاتے اندر جناب والا عید پڑھنے کے بعد اچھے سوڑ پہن کے خون کے چھینٹوں سے بچنے والے حادی صاحب جو ہیں تھوڑے فاصلے کو پر بیٹھے ہوتے ہیں قسائی ہی جناب ان کی طرف سے ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوتا ہے حضر آدھے کے رامی قدر نہ تم نے پالا نہ تم نے پوسا نہ تم نے چھوری کو چلایا تم نے قربانی کی اس طرح کی ہے اور اس کے بعد جب گوشت باننے کا مرحلہ آتا ہے اچھا گوشت جناب بی فریزر کے اندر چلا جاتا ہے اور جناب باقی گوشت جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس سرالی رشتہ داروں کو یا مو دکھلانے والے رشتہ داروں کے گھر پہن جاتا ہے اور گریبوں کے ہاتھ میں چھچڑے اور گریبوں کے ہاتھ میں بچا کھچا جو گوشت آتا ہے اور حاجی صاحب قربانی کا حق ادا کرنے کے بعد اللہ حکبر کہہ کے جناب والا اپنی قربانی کا مول ڈال کے دوبارہ اپنی بیٹک میں داہل ہو جاتے ہیں حضرات اکرامی قدر اپنے رویوں کے اپر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اپنے افعال کا تجدیہ کرنے کی ضرورت ہے اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کیا یہی قربانی کی روح ہے کیا یہی قربانی کا نتیجہ ہے کیا یہی قربانی کی گرد و غائت ہے کہ حاجی صاحب نہ جانور پالیں نہ لید کو جناب والا صاحب کرنے کی کوشی کریں نہ خون سے چینٹوں سے بچنے کی کوشی کریں چھونی کو بھی جناب خود نہ پھیریں اور جناب گوز کے ٹکرے بھی جو ہیں وہ چھیچڑے جو ہیں گریبوں کو دے کر یہ بات سمجھے کہ جناب والا میں نے قربانی کے حق کو ادا کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں قبول و منظور فرمائے لیکن قربانی کی روح تو کچھ اور تھی قربانی کی سپیررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر یہ چھوڑی جو جانور کے گلے گپ پر چل رہی ہے کل اللہ ترے راستے کے اپنی گردن کو بھی کٹھوانا پڑا اللہ میں کٹھوانے کے لیے تیار ہوں ابراہیم نے تو حقیقت میں اسماعیل کے گلے گپ پچھوڑی کو رکھ دیا تھا وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا لیکن تو جانور کے گلے گپ پچھوڑی کو رکھنے سے گبرا رہا ہے تو جانور کو بھی اس کے گوشت کو بھی تقسیم کرنے سے گترا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کی سپرٹ اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے